بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے سامنے ایک امورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں جو اس وقت دنیا کے اندر ایک ہارٹ ایشو ایم پرننگ ایشو بنا ہوا ہے دیٹ اس کرونا وائرس ایندر ڈیزیز کازد بائی اس سے پہلے کہ میں کرونا وائرس یا اس بیماری کے اوپر بات کروں میں تھوڑا سا آپ ڈیٹ دینا چاہوں گا کہ اس وقت اس کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنے ایلیویٹ میں لیا ہوا ہے آج کی ڈیٹ میں تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار کنفرم کیسیز ہیں جو اس وائرس سے انفیکٹ ہو چکے ہیں اور اگر ہم چائنہ کی بات کریں تو سب سے زیادہ نمبر جو ہے اس وقت چائنہ کا ہے تقریباً اسی ہزار آٹھ سو کے لوگ قریبی لوگ جو ہیں اس وائرس سے انفیکٹ ہیں اور اگر ہم نمبر آپ ڈیٹس کی بات کریں تو تقریباً چھ ہزار پانچ سو لوگ دنیا میں اس وائرس کے اٹیک سے مالے جا چکے ہیں اور سب سے زیادہ جو ڈیٹس رپورٹ ہوئی ہیں وہ چائنہ سے ہوئی ہیں تقریباً تین ہزار دو سو کے قریب جو ہیں چائنہ میں لوگ مالے جا چکے ہیں اور خوش آئی بات یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں تقریباً ستنٹر ہزار لوگ جو ہیں وہ ریکاور کر چکے ہیں اس وائرس سے ہونے والی بیماری سے اور چائنہ کے بعد جو نمبر آپ ڈیٹس رپورٹ ہوئی ہیں جو مختلف کنٹریز سے آئی ہیں ریموٹس اس میں ٹلی ہے سپین ہے عراق ہے اسی طریقے سے سویزن لینڈ انگلینڈ آسٹریلیا تھائی لینڈ یا فلپین ہے جس رفتار سے یہ بیماری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں اس بیماری کو ایک پینڈیمک ڈزیز قرار دیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ووٹ اس کرونا وائرس یہ کرونا وائرس ہے کیا بسکلی کرونا وائرس ایک سنگل وائرس نہیں ہے it is the family of viruses it is a group of viruses اور اس قسم کے وائرس کو انیس سو ساٹھ کے آس پاس identify کیا گیا نیچر کے اندر یہ کامن ہے انیمال کے اندر بہت ساری سٹرنس کرونا وائرس کی دینٹرس نہیں ہے کچھ سٹرنس نیچر کے اندر ایسی ہے کرونا وائرس کی جو سویر قسم کے کمپلیکیشنز کاز کرتی ہیں دو سار دو میں سارس کرونا وائرس سامنے آیا that is severe acute respiratory syndrome جس نے چائنہ کے اندر اور بریک کیا اور اس سے 774 لوگ مارے گئے اسی طریقے سے دو سار دو میں ایک اور کرونا وائرس کی ٹام ٹائپ سامنے آئی that is میرز کرونا وائرس that is middle east respiratory syndrome یہ اور بریک ہوا سودھی عرب کے اندر اور اس نے تقریبا 888 لوگوں کو موت کی نیت سلا دیا recently in December 2019 چائنہ کی وہاں سیٹی کے اندر نمونیا کا ڈریک ہوا اور دیکھنے کو یہ ملا کہ یہ ایک نئی سٹین ہے کرونا وائرس کی جس نے ہمین بیگز کے اندر نمونیا کاز کیا اور یہ والا کرونا وائرس اس کو کیونکہ یہ نئی سٹین تھی کرونا وائرس کی اس کو کہا گیا noble کرونا وائرس that is 2019 n c o v n stands for double double means new human beings کے اندر اس سے پہلے چھے قسم کے کرونا وائرس کی سٹین جو ہیں انہوں نے ڈیزیسز پیدا کی اور اب کی بار جو چائنہ کی وہن سیٹی میں نئی سٹین کرونا وائرس کی سامنے آئی جس نے وہاں کے لوگوں کو متاثر کیا اس کو ملا کے ساتھ کرونا وائرس کی ٹائپ سے جو ہیومن بیگز کو متاثر کرتی اور انفارمالی اس کو وہاں کرونا وائرس بھی کہا گیا کیونکہ پہلی بار یہ وہاں سے ہی اس کا ڈڈریک ہوا اور ورلڈ ہیلت ارگنائزیشن نے آفیشلی کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کو کہا کووڈ نائی دی کرونا وائرس ڈزیز اڈینٹیٹھائی ڈوائیڈ ڈائیڈ 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 اور آفیشلی نام دے دیا اس وائرس کو دی اس سارس کرونا وائرس 2 اب سارس کرونا وائرس 2 کیوں نام دے دیا کیونکہ اس کا جنیٹک سیٹ اپ سارس کرونا وائرس دوہزار دو میں جس نے ہوت بریک کیا تھا اس سے ملتا جنتا ہے اگر ہم اس کی شیپ یا سٹرکچر کی بات کریں تو کرونا وائرس آل موسٹ سیبریکل شیپ ان کی ہوتی ہے اور ان کے اندر جو ان کا جنیٹی مٹیریل ہے وہ ایک سنگل سٹین آر این اے ہوتا ہے اور وہی اس کا اپیٹیو پارٹ ہوتا ہے یہ جنیٹی مٹیریل ایک انویلپ کے اندر بند ہوتا ہے اور اس کی انویلپ کے باہر پروٹین کے سپائٹس ہوتی ہیں یہ سپائٹس اپیرنس لیتی ہیں ایک کرون کی وائرس is visualized under مائکروز کو اور یہ کرونا وائرس جو ہے کرونا لیٹن ورڈ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کرون تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائرس نے اپنا نام آتا بیسیز آف یہ جو سپائٹس ہے جو گروان بناتی ہے اس سے دیا ہے تو یہ سپائٹس وائرس کو ہیلپ کرتی ہے تو انویٹ سیل لائنگ تا ریسپریٹری ٹرینک ایس ویلی لنگز اور گرونا وائرس جب گوست کے سیل پہنچے گا تو وہاں یہ کیا کرتا ہے گوست باہراتے ہیں چیزوں کو کنٹیمنیت کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو بھی شخص ان چیزوں کی ساتھ میں آئے گا ان کو ٹچ کرے گا اور یہ وائرس جو ہے تو دیٹ کنٹیکٹ جو ہے ان کے اندر پہنچ سکتا ہے اب جو ڈیفرنٹ سٹینٹس ہے کرونا وائرس کی یہ مختلف قسم کے سمٹمز کارس کرتی ہے یہ جن میں ریسپریٹری سمٹمز ہو سکتے ہیں یا گیسٹو انٹرس سمٹمز ہو سکتے ہیں تو ریسپریٹری ڈیزیز جو ہے دیٹ کن رینج پرم کامل پور دی ایک فلو لائک سچویشن ہو سکتی ہے رنی نوز ہو سکتا ہے فیور ہو سکتا ہے درائی کارس سکتی ہے یعنی ایک بلگم بغیر آ سکتا ہے اس میں اب نمونیا ہوس کسیز میں نمونیا بھی ہو سکتا ہے there are some types of strains that can cause severe types of diseases جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ SARS Corona وائرس 2002 میں جو بہت سارے لوگوں کو اپنی لیپیٹ پہ لے گیا اس نے بھی ایک قسم کا رسپریٹری ڈیسٹری سکتا کیا اسی تکی کہ 2012 میں سوڈی عرب کے اندر ایک Corona وائلس کا Corona وائلس identify ہوا that is اس نے بھی جو ڈیسیز کی میرز اور میرز میڈل یسٹ رسپریٹری سینڈروم اسے بھی بہت سارے لوگ متاصر ہوئے اگر ہم COVID-19 کی بات کریں that is Corona virus disease identified in 2019 December 2019 میں چائنی کی وہن شہر میں جب یہ pneumonia کا ڈیسیسٹنس لینے کے لیے انہوں نے ہیل سینٹر کا پروجو کیا تو جب ان کی ہسٹری وہاں پوچھی گئی تو دیکھنے کو یہ ملا کہ یہ لوگ یا تو وہاں کے اندر جو سی فوڈ مارکیٹ ہے یا تو کوئی پروڈکٹ انہوں نے وہاں سے کنزیوم کیا یا وہ لوگ جو وہاں پر ایک لائی انیمال مارکیٹ ہے یا تو ان انیمال کے ساتھ ان انہوں کنٹیکٹ بنایا تو وائلس ان کے اندر گیا اور اس طریقے سے وہ لوگ جو ہے اس وائلس سے بیمار پڑے اب یہ لوگ جو سکھ تھے جو بیمار تھے اب وہ لوگ جو ان کی دیکھ رہے تھے تو یہ وائلس جو ہے اب ان لوگوں سے سکھ لوگوں سے انفیکٹ پرسن آگے وائلس خیلتا گیا اور آج اس نے پوری ڈنیا کو اپنی جو میں لیا ہوگا ہے now what is the origin of the virus where did the virus come from یہ آیا کہا سے دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ coronavirus جو ہے یہ وائیڈ ریج آف انیمال کے اندر پایا جاتا جاتا جیسے وائیڈ ہے جم کر جاتا ہے انیمال سے انیمال کے اندر اس کو گولتے ہیں سپیل آور اور یہ سپیل آور ہے کبھی کبھی وائیرس کے اندر موتیشن ہو سکتی ہے یا کبھی کبھی انیمال کا انکریز کنٹیکٹ ہوگا تو یہ انیمال سے انیمال کے اندر ہی وائیرس ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم دوزار بارہ میرز کرونا وائیرس کی بات کریں تو یہ وائیرس بیٹ سے کیمیلز کے اندر آیا اس کے بعد کیمیلز کے اندر کافی عرصہ سرکولیٹ ہوا اس کے بعد یہ کیمیلز سی ہی 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 اندر آئی اگر ہم دوزار دو کا کرونا وائیرس اس کی بات کریں تو یہ بیٹ سے سی بیٹ کیٹ میں آیا اس پہ رہا اور سی بیٹ کیٹ سے بات میں ہی ہی اندر آیا لیکن جو انیمل ریزروائر ہے کوورڈ نائی تین کا جو ابھی چائنا میں جو بیواری سامنے آئی اس کا پرائمری ریزروائر پرائمری سائنس رانوں نے یہ بتایا کہ پینگولین کا جو کرونا وائیرس ہے وہ اور سارس کرونا وائیرس جو ہیمن بینگ سے ایڈنٹی ہوا وہ 96% جو ہے جنیٹی کل بیٹ ہے تو آندہ پریس سافتیس یہ ایک پرسپشن ہے کہ پینگولین کا کرونا وائیرس ہے یہ ہیمن بینگز وائیرس کی پرسپشن کی بات کریں ہا دا وائیرس is transmitted یہ کس طریقے سے transmitted ہوتا ہے تو جنیٹی جو ریسپریٹری وائیرس ہیں یہ transmitted ہوتے ہیں through droplets جب کوئی infected person کف کرے گا کھاسی کرے گا یا جب اس کو چھیک آئے گی تو اس کی بانڈی سے droplets باہر نکلے گے اور ان droplets میں یہ وائیرس ہو سکتا ہے یا کوئی objects جو ان droplets سے contaminated ہو گا تو اس طریقے سے contaminated objects جب ان کو touch کرے گا پھر اپنے موہ پر پھرے گا آکھوں پھرے گا ناک پھرے گا تو یہ وائیرس جو ہے اس طریقے سے ہاتھوں سے باڈی کے در جا سکتے ہیں coronavirus جو ہے یہ بھی کچھ سائیٹسٹ کا ماننا ہے coronavirus جو ہے that is also present in the stools of the infected persons تو اگر گھر کا جو plumbing system ہے فالی ہوگا drainage system ٹھیک نہیں ہوگا تو اس طریقے سے virus جو ہے ایک pipe سے دوسری pipe میں ایک گھر سے دوسری گھر میں جان کے پہنچے گا surfaces کو contaminate کرے گا اور ultimately یہ لوگوں تک پہنچے گا through contact اور لوگوں کو بیمار کرے گا اگر ہم بات کریں groups most at risk کس قسم کے group کو اس virus کا زیادہ risk ہے تو people most at risk with coronavirus وائرس are those with close contact with animals یعنی ایسے لوگ جو live animal جو market workers ہیں ان کے ساتھ یا live animal کے ساتھ اگر لوگوں کا رشتہ رہے گا یا وہ لوگ جو بیمار ہیں اور گھر کے فیملی ممبر یا ہیلتھ کے ر ورکر اگر ان کے ساتھ 6 پرسن کے ساتھ بیمار پرسن کے ساتھ رشتہ بنائیں گے تو ان کو زیادہ رزق ہے وہاں سے یہ وائرس جو ہے ان میں ٹرانسپر ہو سکتا ہے اب ہم سیمٹمز آفتر ڈزیز کے اوپر چلتے ہیں یعنی جب یہ وائرس باڈی کے اندر جائے گا تو باڈی کون سی نشان بیماری کون سی علامات ظاہر کرے گی تو once a person is infected symptoms develop اور یہ symptoms تقریبا 10 سے 14 دن کے بات ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی اس پیرنڈ کو بولتے ہیں انکیبیشن پیرنڈ یعنی جب وائرس باڈی کے اندر جائے گا اور باڈی جو ہے کچھ سیمٹمز شو کرے گی بیماری کی تو that is انکیبیشن پیرنڈ لیکن یہ انکیبیشن پیرنڈ ہے یہ پرسن کو پرسن بیری کرتا ہے اور کچھ سائیٹیز یہ کہتے ہیں کہ چوبیس دن تک بھی جا سکتا ہے نمبر آف سیمٹمز رینج پرام مائل رکو سیویر ہو ہو سکتے ہیں اور مائل کی کیس میں فیبر ہو سکتا ہے یا کاف ہو سکتی ہے شوٹ ایسا بریت ہو سکتی ہے رینج جو پہلے میں بتا چکا ہوں ہو سکتا ہے اور سیویر کیس میں نمونیہ ہو سکتا ہے اور سیویر لنگ ڈیمیج جب ہوگا تو اس سے کیا ہوگا آگیوٹ ریسپریٹری ڈیسٹری سنڈروم ہوگا یہ کب ہوگا جب لنگ کے اندر انفلمیشن ہوگی لنگ کے اندر اور باہر فلوٹ جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور اس قسم کے سیویر انفیکشن کو سیٹک شاک بھی بولتے ہیں یہ کب ہوگا جب بارڈی کا بلنڈ پریشر جو ہے ڈراسٹیکل اگر جائے گا اور بارڈی کے آرگمز جو ہیں یہ متاثر ہوں گے دیسٹار فار آکسیجن آکیوٹ ریسپریٹری ڈیسٹر سنڈروم اور سیپتک شاک دی آردہ مین کاز آف دی فار پیوپل ہو سفرنگ فرم کوڈ نائیتی اور یہ جو سویر انٹریکشن ہوگا یہ تقریبا ان لوگوں میں ہو سکتا ہے جو اوڑڈر ایج پہنچ رہے ہوں یعنی سکتری ایر سی اوپر اوپر اور یا وہ لوگ جن میں کوئی میڈیکل کنڈیشن ہو پہلے سے ہائپر تینشن کا مریض ہو کڈری پیشنٹ ہو ہارٹ پیشنٹ ہو ڈیگوٹک ہو یا جس کا امیون سسٹم ہو گا اگر ہم ڈیگنس کی بات کریں means can we tell that someone is infected تو اس کے لیے 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 تیسٹ ہم سٹوٹم کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں سویب کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں بلڈ سیرم ٹیسٹ ہوسکتے 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 اور اس ٹیسٹ سے پتہ کیا چلتا ہے یہ ٹیسٹ ایڈنٹیفائی کرتا ہے وائیرس کو آن بیسز آف جنیٹک فگرپرنٹ یعنی وائیرس کا جنیٹک سینٹ آپ جو ہے وہ ملوک کیا جاتا ہے اس تیسٹ ڈو وائیرس کیا آلاج کیا آبھی تک آج کی ڈیر میں کوشش کر رہے ہیں دنیا بر میں سائنس دار کوشش کر رہے ہیں اور می بھی یہ سم ٹائم کوئی ویکسین سامنے آ جائے لیکن جو لوگ اس بیماری مختلا ہیں دے آر پروائید سپورٹ یکیر ان کو فلوٹ دیا جاتا ہے فلوٹ پر اکھا لاتا ہے آپسیجن دی جاتی ہے یا ویٹلیٹ سپورٹ دیا جاتا ہے اگر ہم پریونشن کی بات کریں ہاں ڈوی پریونٹ ٹرانسمیشن آتا وائیرس وہ ایک سہیگ بھی ہے پریونشن اس بیٹل دن کیر یعنی احتیاط الاج سے بہتر ہے تو بہت سارے سنڈرڈ ہائیجین پریکٹسز ہولڈ ہیلت آرگنیزیشن نے رکمنٹ کی ہے جو ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے این آڈر ٹو پریونٹ فردر سپریٹ آف دا وائیرس مسال کے طور پر ہمیں اپنے ہاتھوں کو ساف رہنا ہے ریگولر سابن سے بانی سے ہاتھ دونے ہے اگر یہ ایویلیبل نہیں ہے تو ہینٹ سنیتائزر پہ استعمال کرنا ہے اگر وہ ایویلیبل نہیں تو ہاتھوں کو لگ سکتا ہے اور جب ہم اپنا ہاتھ اپنے خیس پہ اپنے موہ پہ گھمائیں گے ناک پہ گھمائیں گے تو میری یہ وائیلس یہاں سے باہر جا سکتا ہے اور آوائٹ ٹچنگ آئیس نوز اور ماؤت یہ ہمارے تی زون ایریا ہے آنکھیں ناکھ اور ماؤت دی زون ایریا اور یہ ایریا در باہر ایریا انٹر باہر باڈی یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو ہمیں اپنا ہاتھ چاہے ایریا پہ نہیں گھمانا ہے کیونکہ یہ کامان اندری پوائنٹ سے اس پیتھو جنگ کے باڈی کے اندر اور کاف ایڈی انا چاہیے جیسے جب کسی کو کھانسی آئے یا چھیک آئے تو اس وقت ہمیں اپنے فیس کو رمال کے ساتھ یا میڈیکل جو ماسک ہے اس سے کور کر رکھنا چیئے اگر یہ بھی اولے ملی ہے تو ہمیں اپنی ایلگو کو بیٹ کر کے اس جگہ بھی خاص نا ہے تا جو شکس انفیکٹ ہے اس وائرس سے یا بیمار ایسی ہے تو اس کو ہمیں اس کے ساتھ کونٹیک نہیں بنانا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی کوبر 19 سے سفر کر رہا اس کو آئیسیلیٹ کر رہا ہے اگر کوئی ماننا ہے کرونا وائرس جو ہے آئی دی ڈی ڈی سنسز یعنی ہوا کے اندر رف دی ایک میٹر یا تین فیٹ تاک دی سنسز کر سکتا ہے اس لیے اگر ایک انفیکٹیڈ پرسن ہے اس سے دو میٹر کا یا چھ فیٹ کا فاصلہ رکھا جائے تو یہ بہتر ہے اس سے وائرس جو ہے انفیکٹی پرسن سے ہیلتی پرسن پہ نہیں آسکتا اسی طریقے سے انیسیسری انیمل لائی انیمل کے ساتھ ان کو ان کو آوائیٹ کیا جائے ان کے ساتھ ایک ریلیشنشپ نہ بنایا جائے آوائیٹ انیسیسری کونڈیکٹ لائی انیمل پروڈکٹس کو پرابرلی کو کرنا چاہیے بیور نیر کنسیو اور اگر کوئی کنسیو یا شیشو سکھ میڈیکل ہے اور آگر کوئی بیمار ہے تو اس کو اپنا جو ڈشیز ہیں گلاسز میڈنگ یا اس کی food آئیٹنز یا کوئی دوسری utensils مگر اس کو شیئر نہیں کرنے چاہیے اور چنگ سفریسز کو ہم اکسر ٹچ کرتے ہیں ان کو ڈس اینفیکٹ کرنا چاہیے ڈس اینفیکٹ سی اور ایف آہ آہ سوان سکھ سکھ آہ اس کو گھر میں بیٹھنا چاہیے سکول نہیں جانا چاہیے آہ پبلک ایریاز میں نہیں جانا چاہیے ڈانٹ فرگیٹ تو شیئر ڈوور ٹریول پلین ویڈ ڈوور ہیلتھ کیا پروائیڈر اور آہ آہ چاہیے جہاں پر زبا کھانا ہے چانہیے کو زبا کیا جاتا ہے خیتوں میں چانہیے کے ساتھ اس کو اندلوں میں آوائیڈ کرنا چاہیے اور ورل ہیلتھ ہمتنیزیشن نے یہ بھی رکمنٹ کیا ہے کہ جو انڈرککٹ فوڈ ہے جو رو فوڈ ہے اس کو یا انیمال پروڈکٹس وگرہ اس کو کنزیوم نہ کیا جائے تو بہتر ہے اور اگر آپ کہیں باہر جانا چاہتے ہیں تو فرس چیک CDC اور WHO ویبسائیٹ اور انسی اڈوائز دی جائے تو یہ بہتر ہے اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو بوسٹ کرنے کے لیے اگر کچھ ایکسپورٹس کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم بیک ہوگا تو کوئی بھی بیماری جو ہمارا کو ٹیک کر سکتی ہے تو امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے ہمیں بیلنس ڈائیٹ کا استعمال کرنا چاہیے ہمیں اس میں ایکسٹرا کوکونٹ جو وانٹر ہمس کا استعمال کرنا چاہیے لیمن جوز کا استعمال کرنا چاہیے یا بہت خارے منرلز کا استعمال کرنا چاہیے آپ دھارلک کا آنین کا یا جنجر کا استعمال اپنے فوٹ کے اندر کرنا چاہیے یہ ایسی چیزیں ہیں ایسے پروڈکٹ ہیں جو ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹنگ دیتے ہیں ٹھیک رکھتے ہیں اور اگر آپ ان دنوں میں بیومیترک سسٹم کا یوز کر رہے ہیں فار مارکنگ یو اٹینڈنس تو نہ کیا جائے مینویل اٹینڈنس کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اجازت لینے سے پہلے آپ کے ساتھ ہینڈ واشیگ کے کچھ سٹم شیئر کروں گا سب کو بتائیے بچوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی اس کی آویرنس ہو جائے کیونکہ ہمارے ہاتھ جو ہیں یہ ایکسپوز ہوتے ہیں دن میں کتنی چیزوں کے ساتھ ہم اپنے ہاتھ تچ کرتے ہیں بہت ساری سرپیسز کے ساتھ ہمارا ہاتھ تچ ہوتا ہے اور میں بھی وہ سرپیسز کنٹیمنیٹ جب ہم ہاتھ لگائیں گے جو پیتھوچنس ہیں وہ ان سرپیسز پہ جائیں گے ہاتھوں پہ آ جائیں گے اس طرح کیسے یہ ہمارے ہاتھوں سے ہماری بارڈی کے اندر آسکتے ہیں اگر ہم ہم اپنے ہاتھوں کی سفائی رکھیں گے تو یہ ہنڈر پرسنٹ ہم جگین یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے یا جو کوئی بھی پتہ جنچہ ہے ہماری بارڈی میں نہیں آئے گا اس کے لئے بہت ہاتھ ترمیتیزیشن جو سٹیپس بتائی ہیں ہم کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم نے ہاتھوں کو پانی کے ساتھ بھیلہ کرنا ہے سابل لینی ہے ہاتھ وہ ایسی پلنا ہے اور اس طریقے سے تاکہ اچھی جار بن جائے اس کے بعد ڈالسل سپیز کو ہم نے کلین کرنا ہے اس کے بعد یہ جو ہمارے فنگر کے بیچ کا گیہ پہ اس کو کلین کرنا ہے دونوں ہاتھ ہاتھوں کو کلین کرنا ہے اس کے بعد یہ جو نیگ فنگر کی نیلز کا ایریا ہے اس کو ہم نے کلین کرنا ہے پھر اس کو کلین کرنا ہے پھر تھام کو کلین کرنا ہے اس کے بعد جو نکلز کا ایریا ہے اس کو بھی ہم نے ساف کرنا ہے اور فٹس کو ساف کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک پانی کے ساتھ دھونے کے بعد ہم نے ایرڈ رائی کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو یا ایک ساف ڈاول کے ساتھ ہم نے ہاتھ ساف کرنا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو صدقہ جھاریا سمجھ کر اس کو لوگوں تر پہنچائیے سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ لوگوں کو بھی اس بیماری کے بارے میں اور جس کے جو پرونٹی پیجرز ہیں اس کا پتہ چلیں آپ کا بہت شکریہ